امران خان کے خلاف ادم اعتماد کا امیاب بنانے کی جدو جہود شہباز شریف نے کمر کس لی کل چودری برادران سے ملیں گے مسلم لگنون کے صدر چودہ سال بعد چودری برادران کے گھر جائیں گے چھوٹے میاں بڑے چودری کی عادت کریں گے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا شہباز شریف حکومت کے خلاف ادم اعتماد پر تعاون مانگیں گے مولانا فضل الرحمن کا مشن لہور پی ڈی ایم سربراکی چودری برادران کی رہائش کا حمد شجاد حسین کی خیریت دریافت کی ملاقات میں تحریک ادم اعتماد لانگ مارچ اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ادم اعتماد پر آصف علی زرداری کا اپوزیشن کا صاف دینے کا وعدہ فضل الرحمن کا سابق صدر کو ٹیلیفون سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی مولانا اور چودری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی دھرنے کے دوران جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ واپس لینے کا وقت آ گیا ہے مولانا فضل الرحمن کی ادم اعتماد پر تعاون کی درخواست چودری شجاعت نے جواب دیا آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں مایوس نہیں ہوں گے مولانا نے کہا کل شہباز شریف بھی آپ کو ملیں گے پرویز الہی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مولانا آپ بے فکر رہیں ایوارڈ حکومت ختم ہونے پر دیے جاتے ہیں حکومت نے کھیل ختم ہونے کا اندیا دے دیا مولانا فضل الرحمن کا جارحانہ انداز بولے دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے تو پرویز خٹک کو کیوں تمغہ نہیں دیا خارجہ پالسی کامیاب ہے تو شاہ محمود قریشی کو سنت کیوں نہیں دی معیشت مضبوط ہے تو وزیر خزانہ ایوارڈ سے کیوں محروم رہے وزارت خزانہ ٹاپ ٹین میں نہیں تین وزیر خزانہ جا چکے اگر وزیر آزم مطمئن نہیں تو کیا کریں گے صحافی کا سوال شوکت ترین جلال میں آگئے کہا چلے جائیں گے یار ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے پاس جائیں گے شوکت ترین کا اعلان کہتے ہیں رولز سوچ سمجھ کر بنائے ہیں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے تاجروں کی شکایات کا نوٹس لیا ہے شکایات کا ازالہ کیا جائے گا حکومت نے مہنگائی کے ماروں پر ایک بار پھر بجلی گھرا دی بجلی مزید تین روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی وصولی اسی مہینے کے بلوں میں ہوگی صارفین سے تیس ارب روپے اضافتے نکلوائے جائیں گے بجلی مہنگی ہونے پر شہری تڑپ اٹھے کہتے ہیں دو بک کی روٹی کھائیں یا بھاری بل ادا کریں حکومتی بد انتظامی کا بوجھ بجلی صارفین پر ڈال دیا گیا ممبر سندھ نیپرا کے اختلافی نوٹ نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا رفیق شیخ نے لکھا دسمبر میں ایلین جی کی ادم دستیابی سے دو ارب کا اضافی بوجھ پڑا بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے ایلین جی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی تھی نیپرا کی توسی کے بغیر چلنے والے پلانٹ سے بجلی کی فریداری پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا حکومت کے پاس صرف مہنگائی پلان ہے عمران خان روز مہنگائی کی بجلی گراتے ہیں حکومت سے نجات سے ہی عوام کو ریلیف ملے گا شہباز شریف کا ردعمل مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ بجلی عوام کی دسترد سے باہر ہو گئی اس دور میں لوگ خود اپنے خلاف لوڈ شیڈنگ پر مجبور ہیں عوام سے وہ روشنیا بھی چھین لی گئی جو نواز شریف نے لٹھائی تھی عوامی سواری زمین پر قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں یامہا کامپنی نے بائیکس کی قیمتوں میں گیارہ ہزار روپے تک اضافہ کر دیا وائی بی زی وان ٹو فائف کی قیمت دو لاکھ ایک ہزار روپے ہو گئی وائی بی وان ٹو فائف زی ڈی ایکس کی قیمت دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو وائی بی آر وان ٹو فائف سی سی دو لاکھ تئیس ہزار روپے کی ہو گئے ملکہ سب سے بڑا مافیا عمران نیازی ہے عوام کے ساتھ مل کر عمران نیازی کا بوریا بستر گول کریں گے حمزہ شہباز کی للکار بولے عوام کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ رہا ہوں عوام کی عدالت عمران نیازی کی تلاشی لے گی پہریک ادم اعتماد بھی کامیاب ہوگی شہباز شریف دور کا صاف پانی پروجیکٹ صاف شفاف قرار کوئی خلاف ورزی یا لاکانونیت ثابت نہیں ہو سکی تمام رولز اور قوانین پر عمل درامت کیا گیا شہباز شریف کے دامات علی عمران اور بیٹی کے پلازے کا فلور کرائے پر کمپنی کو دیا گیا کمپنی نے فلور کا باقاعدہ قبضہ لیا لیگ رہنما راجہ کمرس سلام سمیت سولہ ملزمان کی بریت کا تحریدی فیصلہ جاری ڈی آئی خان نے ہیوی ویٹس کا ٹاکرا سٹی میئر ڈی آئی خان عمر امین گنڈاپور اور جے یو آئی کے کفیل احمد نظامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع خیبر پختنقواں کے تیرہ ازلا کے مختلف پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ بھی کل ہوگی خیرپور کی ٹیچر کے گواہ کا ڈراب سین اپنے ہی تالیبنز سے کراچے کی عدالت میں شادی کر لی کسی نے گواہ نہیں کیا پسند سے شادی کی لڑکی کا بیان چاوبر جنوری سے لاپتہ ٹیچر کے گواہ کا مقدمہ گمبٹ میں درش تھا سکول سے نووی جماعت کا تالیبن بھی اسی روز سے غائب تھا خاتون ٹیچر کی عمر 23 اور لڑکے کی 20 سال ہے جنت نظیر وادی کے خوبصورت نظاروں میں دلچسپ مقابلے آزاد کشمیر کے تفریحی مقام گنگا چوٹی پر سنو فیسٹیول جی پریلی سنو سکیٹنگ اور جمپنگ کا مظاہرہ